بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آپ کو کیمبرج ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ٹاپک مہنگائی کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے میں اپنے طلباء کو علاہ الدین خلجی کا دور پڑھا رہا تھا اس دور پڑھانے کے دوران ہائی پریسنگ ان پاکستان اور سوال کا جواب دیتے ہوئے میرا نام امیر قازمی ہے آج ہم ہائی پریسنگ اور مہنگائی کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے اس کی طرف کچھ تجاویز لے کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں اپسن وان اس سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید آپ کو بتا دوں مختصرا میں اپنے سٹوڈنٹس کو علاہ الدین خلجی کا دور پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک قویسن ہے پریس کنٹرول سسٹم علاہ الدین خلجی کے اس دور کو پڑھانے کے داران میرے طالب اللہ کا قویسن کچھ ایسا تھا جس نے مجھے اس ویڈیو کی طرف میرا رہوارے سخن مور دیا سوال یہ ہے اس دور میں اگر محدود وسائل کے ساتھ علاہ الدین خلجی اپنے پریس کو کنٹرول کرنے میں کامیار تھا تو آج اتنے بڑے میڈیا کے ساتھ اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ پریس کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت کو یا ریاست کو یہ دونوں کو اکٹھے وہ کون سے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے پریس کنٹرولنگ پاکستان پاسیبل ہے نمبر ایک جب بھی کچھ پروڈکشن یونٹ اپنی پیدوار کو مارکیٹ میں لے کے آتا ہے تو اسے ٹریڈرز کا سہارہ لینا پڑتا ہے وہ ٹریڈرز اس چیز کو خریدتے ہیں اور جب پروڈکشن یونٹ کنزیمر مارکیٹ کے لیے سمان دیتا ہے تو اس میں کچھ ٹریڈر کے لیے مارجن بھی موجود ہوتا ہے جو اگریڈ مارجن ہوتا ہے لیکن جب یہ ٹریڈرز یہ بڑے دکاندار اپنی پرچیز کرتے ہیں تو ریٹیل یا سیل بل طلب کرتے ہیں جب ان سے چھوٹا دکاندار ریٹیل اور سیل بل یا کوئی بھی بل پرنٹڈ بل مانگتا ہے تو اسے بل نہیں ملتا میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے اس میں چاہے انڈکٹر یا ڈیڈکٹر کوئی بھی تھیری استعمال کر لیں پڑی لکھی ستھیری سپیسیفک ٹو جنرل اور جنرل ٹو سپیسیفک یوز کریں گے بڑی مارکیٹ سے چھوٹی مارکیٹ یا چھوٹی مارکیٹ سے بڑی مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو پرنٹڈ بلز نظر نہیں آئیں گے آپ کو بلز صرف وہاں نظر آئیں گے جہاں سے پڑکشن یونٹ نے لوکل مارکیٹ تک سامان بیجھا اس کے بعد کوئی شخص بھی میں نے مختلف دکانداروں کے انٹرویوز کیے میں دکانداروں کے پاس گیا دکانوں پہ جا کے میں نے سوالات کیے ان سب سوالات کو میں آنئر نہیں کر سکتا لیکن اس کی مختصرن بات یہ ہے کہ پرنٹڈ بل ان کے پاس نہیں ہوتا اور اگر وہ پرنٹڈ بل طلب کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو انہیں پرچی پر لکھ کے ٹرخا دیا جاتا ہے اب خواتین و حضرات اگر یہ ریٹیل بل یا اگر یہ سیل بل یا اگر یہ کارپریٹ بل بھی ہے پرنٹڈ بل آڑتی ٹھیکے دار بڑی مارکیٹ والا تو وصول کرتا ہے اس میں اس کا مارزن موجود ہوتا ہے لیکن جب وہ خود سے سیل کرتا ہے آگے فردہ ری سیل سے کہہ لیں چھوٹے دکاندار کو وہ بل نہیں دیتا جب اگر دونوں طرف پرنٹڈ بل مانگے جائیں گے چھپے شدے بل مانگے جائیں گے تو پھر اس کے بدلے میں پنشمنٹس دی جائیں گی پرنٹڈ بل نہ دینے کی صورت میں تو ہمارا یہ میار بہتر ہو سکتا ہے میں یہاں علاو دین کا خلجی کا دور نہیں پڑھاؤں گا میں اس میں سے کس ایسی چیزیں ایکسٹرٹ کر کے آپ کے سامنے پورٹ لانا چاہتا ہوں اگر یہ میں آپ کی آواز بن سکا اس میں میرے مختلف دکانداروں سے جو سروے کیا تھا میں ان کے نام نہیں لے سکتا جگہ لاہور اور قصور کی مختلف مارکیٹس تھیں جن کو میں نے سروے کرنے کے بعد بتایا علاو دین خلجی نے بھی پنشمنٹس رکھی ہوئی تھی پاکستان پینل کورڈ کے تحت دے سکتے ہیں ایک پنشمنٹ میرے جو ایگزمپلری میرے ذہن میں آ رہی ہے اس طرح مختلف اسسٹنٹ کمیشنر صاحبان نے میں انہیں سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جورسڈکشن میں بہت سا مال ضبط کیا اور پھر اسے سرب مہر کر کے لوگوں کو جرمانے دئے اگر یہی مال کانفیسکیٹ کر کے یہی کمارٹیز آئیٹمز یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو باقی سرکار ضبط کیا جائے اور لوگر مارکیٹ میں فروخت کر کے ایسا قانون مرا دیا جائے ایسا کوئی قوہ ٹانگ دیا جائے اسے لوگر مارکیٹ میں فروخت کر کے اس کی جو معافضہ ہو اسے سرکاری خزانے میں جمع کر دیں تو آپ صرف ایک میں کہتا ہوں صرف ایک کو سزا دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد سارے کے سارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اب آپسن ٹو کے اندر یہ دیکھیں جب آپ یہ کام کریں گے یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کون سے نیئرز لینے ہیں آپ اپنی پرائیس کنٹرولنگ کمیٹیز کو ایکٹیو کریں جو اگرچہ ہو سکتا ہے کہیں ایکٹیو ہو کہیں وہ ایکٹیو نہ ہو آپ اپنی پرائیس کنٹرولنگ کمیٹیز کو جب ایکٹیو کریں اور وہ سب سے پہلا کام صرف اس ویڈیو میں ایک ہی کام بتا رہا ہوں وہ کیا کریں انکمیونیکیٹڈ وزرٹس کریں مارکیٹ کسی پی اے کو بتانے کی ضرورت نہیں کسی روٹ کو پلان کو لینے کی ضرورت نہیں اپنی گاڑی نکالیں ڈرائیور نکالیں سڈن کسی مارکیٹ میں چلے رہیں اور وہاں بڑے دکاندار سے جس کے پاس چھوٹے دکاندار خریداری کے لیے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کو بل ملا جب آپ کو پرینٹڈ بل نہیں ملا ہوگا تو آپ جنرل ٹو سپیسیفک یا سپیسیفک ٹو جنرل آپ تحریقہ استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے وہ چور وہ فیڈی ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اسی وقت پنشمنٹ آن ڈا سپارٹ دیں پنشمنٹ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے جس طرح علاو دن خلجی دیتا تھا اب میں یہاں تاریخ تو پڑھاؤں گا نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے یا اس دور کے قاضی دیتے تھے آپ ان کی پنشمنٹس کو دیں یا اپنے موجودہ دور میں رہتے ہوئے پاکستان پیمل کورڈ یا کوئی بھی جو ایکٹ ہے اس کے تحت اسے سزا دیں اور اس سزا کو پبلش کر دیں اس سے کیا ہوگا خواتینوں حضرات تنکلین کی طرف جاتا ہوں آج کی ویڈیو کے اس سے کیا ہوگا ایف بی آر کے ریڈار میں یہ لوگ آئیں گے ٹیکس کلیکشن پاکستان میں بہتر ہوگی پرنٹڈ بل دینا پڑے گا اس کو ریٹرن بھرنی پڑے گی چھوٹے دکاندار بھی ایزی ہو جائیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ یہ ہوگا لوکل شاپ کیپر کبھی بھی اپنی مرضی سے پرائیس کو ہائی نہیں کر سکے گا جس طرح ہمارے وزیراعظم صاحب نے فرمایا ایک مسئلہ یہاں قیمت کا کچھ ہے وہاں اگلی جگہ پہ قیمت کا کچھ ہے جب اور آل پرائیس کنٹرول کمیٹی پجاب کی جورسڈکشن میں یا وفاق کی سطح پر جب وہ یہ کام کرے گی تو پھر لوکل دکاندار کے جورت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کی قیمت کو بلھا سکے پنشمنٹس لوگیں آن سپورٹ مل رہی ہوں گی آن سپورٹس پنشمنٹ کی وجہ سے یہ لوگ جگ ڈریں گے جزا اور سزا کا قانون ہمارا اسلام اس کا کیا اسے کہتے ہیں ادائی ہے اسلام جزا اور سزا جنت اور دوزخ اس سے زیادہ میں کوئی مولوی نہیں آئلم نہیں زیادہ میں بات نہیں کر سکتا آگے دیکھیں اس سے اگر صرف ان دو باتوں کے پرنٹڈ بل کو اور آن دا سپورٹ پنشمنٹس کو دیا گیا تو رٹ آف دا سٹیٹ اسٹیبلش ہوگی رٹ آف سٹیٹ اسٹیبلش ہوگی تو لاؤ آبیڈینس ہوگی ٹرسٹ ان سٹیٹ یا ٹرسٹ ان گورنمنٹ ہوگا تینکیو ویری مچ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں سے شیئر کی دیئے گا یہ میرا اپنا ذاتی رائے اور یہ میری اپنا ذاتی تجزیہ ہے اگر آپ اس سے متفق ہیں ٹھیک ہے نہیں بھی متفق ہیں تو آپ کا اختلاف اراج رکھنا حق بنتا ہے تینکیو ویری مچ خدا حافظ